موسیقی یو آکا آشوانی جمعوں ہیں زفر اقبال کو لیتے ہیں حبر سنو پہلا خاص خاص خبر سڑک عامدو رفت شہران کا مرکزی وزیر نیتن گدکری نے مرکزی وزیر مملکت جتندر سنگھ کالبانی حال تیرام بند تک چل رہی ہے کومی شہران چرتالی ور چل رہی ہے کام کاج گو جائز ہو لیں گا قبائلی آبادی کی نکل و حمل کی خاطر محکمہ قبائلی امور نے اس سال سو ٹرک مختحص کی آئیں جمعوں کشمیر صحیحت محکمہ جمعوں میں تیرہ اپریل تیم بساکی محدثوں تحوار گو انعقاد کرے گو کرونا وائرس نے بچاؤ گی خاطر چایا گیا اقدام گو جائز ہو لیں گی خاطر تمام سرکاری تینجی خصف تعلامہ آج تیم موک ڈل شروع کی گئی ہے خبران کی تفصیل نال پہلا عبید الرحمن سڑھ کام دو رفت تک قومی شہرہ کا مرکزی وزیر نیتن گٹکڑی نے آج لیفٹنینڈ گورنن منوجسین ہاتھ پارلیمانی میبرانگے ہمراہ سرینگر لے شہرہ ور تعمیر ہو رہی ہے زوجیلا ٹنل گو دورو لائے ہو یہ ٹنل لداخ یوٹی نا ملخ باقی حصہ نا جوڑے گو اور گڑیاں گیا ہو جائی وست پورو سال کھل ہو رہے گو اس ٹنل کی تعمیر سال دوہزار چھبی تک مکمل کر لی جائے گی وزیر محصوف نے آج ایک آلہ سطحی میٹنگ دوران جمہو کشمیر اور لداخ یوٹی کے اندر چل رہے ہو سڑکاں گا تعمیری کام گو تفصیل جائیز ہو لی ہو کل وزیر محصوف مرکزی وزیر مملکہ ڈاکٹر جی تندر سنگھ گے ہمراہ جمہو سرینگر قومی شہرہ ور بانی حال تین رامبن تک چل رہے ہو کام گا جو جائیز ہو لیے گا اس نے علاوہ جلہ ریاسی کا کٹرہ علاقہ ماں کٹرہ دیلی ایکسپریس پہ ور سٹیشن کی تعمیر خاطر مختص جگہ گو وی جائیز ہو لی ہو جائے گو اور وزیر محصوف کل بات دو پیر واپس دل لی جائیں گا جمہو سرینگر قومی شہرہ ور پیڈہ نا چندر کوٹ نال جوڑن آلا ڈبل لین کنفر ٹنل گوتا میری کم کاج مکمل کر لی ہو گیا ہے اور یہ ٹنل گڑھیاں گی آو جائی بست ہے اگلا کچھ دنہ کا اندر کھول دی تو جائے گو مارا جمہو کا نمائندہ نے خبر دیتی ہے کہ اس ٹنل کی پہلی ٹیوب 924 میٹر لمی ہے اور اس ناشری تین رامبن کا سڑک خادثہ تالی 2.9 کلومیٹر سڑک نا بائی پاس کیا جائے گو یہ ٹنل بھارتیہ قومی شہرہ تھارٹی کا جمہو سرینگر قومی شہرہ نہ چار لین بنان کا منصوبہ مشامل ہے اس ٹنل کی تعمیر نہ لزلہ رامبن کے اندر سفر کرنا لا مسافرہ نہ کافی راحت ملے گی اس تے علاوہ پیڈہ کنفر ٹنل کی دوجی ٹیوب کو کم بھی ہنگامی پیمانہ ور جاری ہے اور صرف پنجاتے سو میٹر کم بکایا ہے جڑو جے پہلی ٹیوب ٹی ون کے کھلتے ہی مکمل کر لی ہو جائے گو قبائلی امور میکمہ نے آج ایک اے ایم پیش قدمی کرتا ہوا ایک سو ٹرکانہ خریچنڈی دس ہے خانہ بدوش کمبانہ انگی بکھ بکھ زیلان تو اپنی چراغہ میں اپنے مال مویشی لے جان وستہ مختص کیو ہے لیفٹنین گورنن نوج سینہ نے اعلان کی ہوئے جہاں خانہ بدوش کبیلہ مستہ قبائلی امور میکمہ ایک خاص پروجیکٹ چلا رہی ہوئے جس میں خانہ بدوش طبقہ نکل و حمل تھے ان کی تمام سخولت ورخاص توجہ دیتی جائے گی اس زیمن میں یہ ٹرک محکمہ قبائلی امورت جمہو کشمیر روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشنال مل کے محیعہ کروایا گیا ہیں لیفٹنین گورنر نے دس سے جو گزشتہ سال خانہ بدوش افراد کی شہرہ اور مال مویشی نہ لے جانتے واپس آنن میں درپیش مشکلات نہ دیکھتا ماں نکل و حمل کی یا سہولت دستیاب کروای گئی ہے جمہو کشمیر سرکار نے اس تو پہلا میں خانہ بدوش قبیلہ کی مشکلات نہ دیکھتا ماں ان کو سامان تے مال مویشی نہ ان کی چراغہ تک پہنچان و حمل کی سہولت دستیاب کروای گئی تھی جس میں موسم خراب ہون گئے نال ان کا مال مویشی تے سامان کا نقصان نہ بھی مندے نظر رکھی ہو گئے تو لیفٹن گورنر نے دستیج سرکار نے اس گال کو فیصل ہو لیو ہے جہاں خانہ بدوش قبیلہ کی عامد و رفت خاطر سینی نگر جمہو شہرات مغر روڈ پر ٹریفک جام نہ کٹ کی ہو جائے گو واضح رہے جہاں ایک سرکاری آداد شمار کے مطابق گزشتہ سال تقریباً سولہ ہزار خانہ بدوش کمبہ نے ان سخولیات تین فائدہ حاصل کیو تھو بھارچی جنتہ پارٹی کا لیڈر راج سبا کا میمبر پارلیمنٹ انجینئر غلام علی خٹانہ نے آج پی ڈی پی ان سی تے کانگرس فر تنقید کرتا ہم کیو ہے کہ ان پارٹیاں نے پیشلہ تری سالہ دوران جمہو کشمیر متشدد تتباہی و ماحول پیدا کیو انہوں نے کیو کہ اپنا ذاتی مفاد کی خاطر ان پارٹیاں نے دو نسلہ کا مستقبل نتباہ کیو ہے زیل آنت ناگ پارو کوکرناگ علاقہ کے اندر ایک عوامی میٹنگ ہے دوران بولتا ہم جناب خٹانہ نے کیو کہ ان پارٹیاں کا حد جمہو کشمیر کی معصوم عوام کا خون رنگ آوائیں انہوں نے کیو کہ وزیراعظم نرندر موڈی کا اقتدار میں جمہو کشمیر کے اندر ترقی کی تیز رفتاری سب سامنے آیا ہیں اور اس دوران شاہران بجلی تا ٹنلنگ کا کئی پروجیکٹ شروع کیا گیا ہیں جس نال ایت بڑا پیمانہ اور روزگار کا موقع میں اثر آیا ہیں انہوں نے کیو کہ کشمیر کے اندر بہت جلد ترہ ہزار موبائل ٹاور نصف کیا جائیں گا جس نال دور دراز علاقہ فور جی رابطہ جوڑ جائیں گا جمہو کشمیر میں سیاحت ڈائریکٹوریٹ جمہو نے اس سال تیرہ اپرل تیر پندرہ اپرل تک ترہ روزہ بساکھی محصب منانگو اعلان کی ہوئے یہ تیوار دوگرہ تیزیب و ثقافت کو حصو ہے مارا جمہو کا نمائندہ نے خبر دیتی ہے کہ اس تیوار کے دوران کشتوار گا گلاب گاڑ پادر ادھنپور کا دیوی کا سامبہ کی مانسر جیل ریاسی کا ڈیرہ بابا بندہ بہادر اکھنور کی جیہ پوٹا گاٹ پونچھ کا ننگالی صاحب گردوارہ تیزیل جمہو کا مبارک منڈی خطا مہاراجہ خریسنگ پارک تیر پیر خو وغیرہ مقامات و رنگا رنگ ثقافتی تقریب منقد کی جائیں گی تیرہ اپرل جمہو مہرگونات مندر تی مبارک منڈی تک ایک تہذیبی یاترہ کو انقاد کی ہو جائے گو چودہ اپرل مہاراجہ خریسنگ پارک میں روایتی ٹونگا بگی کنک منڈی کی سواری تی پتنگ بازی کی تقریب منقد ویگی ڈوگری دھام گے نال ایک پروگرام پیر خو مندر میں بھی منقد ویگو اس تیلاوہ مہاراجہ خریسنگ پارک تی مبارک منڈی خطا میں تیزیبی پروگرام لگتار جاری رہیں گا اس تقریب کا دوران پرانی منڈی میں لائٹ برائی راست مصوری بازار ڈوگرہ اقتدار کی کہانی سنان تولکڑی تی ڈوگرہ بینڈ وغیرہ اس تقریب میں پیش کیا جائیں گا اس تیوار نہ کامیابی نال منان خاطر میکمہ نے بازار تنظیمہ تیرائے منگی ہے واضح رہا کہ کئی بازار تنظیمہ نے میکمہ کی طرف چایا گیا اس قدم کو خیر مکتم کی ہوئے اور اپنی طرفوں پورو تعاون پیش کرنے کی یقین دہا نہیں کرائی ہے آج دیں پورا ملک کے اندر کرونا وائرس کی صورتحال جائز و لینگ خاطر دو تیارہ ہی موک ڈریل شروع کی جاری ہے جڑی کے آنے لے کل بھی جاری رہ گی ریاستانت مرکزی زیر انتظامی علاقہ میں یہ موک ڈریل چلا گیا وہ تا ہسپتالہ کا بنیادی ٹانچہ تبیس خولیات تبتہ کرونا معاملات کی تیاری خاطر ہسپتالہ اندر تیاریاں گو جائز و لیو جائے گو آل انڈیا ریڈیو اس مہینہ من کی بات پروگرام گی سومی کست نشر خون گا سلسلہ ماں وزیر آزم گا قوال ور ایک خصوصی سیریز نشر کر رہی ہے اس زیمن ماں پنجی فروری دوزار اندین نشر ہویا من کی بات پروگرام وزیر آزم نے قومی جنگی یادگار گو ذکر کرتا ماں ملک کی خفاظت کرتا مشہادت پان علاجوانہ نخراجہ کی دت پیش کی تھی آو سنا اس بارے وزیر آزم گا تاثرات مجھے بسوات ہیں کہ دیس واشیوں کے لیے راشتریہ سینکس مارک جانا کسی تیرت سل جانے کے سامان ہوگا راشتریہ سینکس مارک سوتنترطہ کے بعد سروچ بلیدان دینے والے جوانوں کے پرتیق راشتری کرتگیتا کا پرتیق ہے سمارک کا ڈیجائن ہمارے عمر سینکوں کے ادم میں سہاس کو پردرست کرتا ہے راشتریہ سینکس مارک کا کنسیپٹ فور کوسینٹرک سرکلز یعنی چار چکروں پر کے اندریت ہیں جہاں ایک سینک کے جنم سے لے کر شہادت تک کی آترہ کا چترڑ ہے گوجری میں یہ خبر تم آکا شوانی جمہو تھی سن رہے ہیں خبرانگا باقی حصہ نال زفر اقبال کوہلی وزیر اعظم نرندر موڈی نے بھارتی شہریہ نے اپیل کیا جے وے سال دو ہزار تریہی گا بین الاقوامی یوگا تہیڑا نا جوش و خروش نال مناوی اور پورا یوگا روزانہ آدات ما حصہ بناوی آیوش گا مرکزی وزیر سربنندہ سونوال گا ٹویٹ پیغام گا جواب دیتا ما وزیر اعظم نیا گل گئی وزیر اعظم نرندر موڈی گا خنر بھارت مشن گا تحت بھارتیہ نوجوانہ نہ اپنا مستقبل سنوارنگی حاطر دیتا جارہے مواقعان گا تناظر ما خنر ترقی وزارت نے آئی ٹی آئی کالج ادھمپور ما وزیر اعظم کومی اپرنٹس شپ میلہ گو انعقاد کیو اس میلہ گو افتتہ ادھمپور منسپل کونسل گا صدر یوگیشور گپتہ نے کیو اس دوران کئی مقامی کاروبار تنظیمہ نے اس میلہ ما شرکت کی اس دوران مقامی نوجوانہ نہ تربیت خاصل کر رہے روزگار حاصل کرنے کی تربیت دیتی گئی پروگرام کے دوران بولتا ما آئی ٹی آئی ادھمپور کا سپرنٹنٹ نریش سنگھ نے اس طرح کیو پروگرام کا مین مقصد یہ ہے کہ ہماری یہ اپرنٹشپ ٹریننگ سکیم ہے گورومنٹ آف انڈیا کی اس کو روٹ لیبل تک مجھایا جائے ڈسٹرک لیبل تک مجھایا جائے اس میں مین دو پارٹیسپینٹس انفر انبالب ہوتے ہیں ایک انڈسٹریز ایسٹابلشمنٹس اینڈ سٹوڈنٹس اپرنٹشپ ٹریننگ سکیم سپیشلی فار انڈسٹریل ایسٹابلشمنٹس کے لیے تب ہی سٹارٹ کی ہوئی ہے کیونکہ انڈسٹریز کو ایس پر دیر ریکوائرمنٹ انہی سکلڈ کینڈیٹس مل جاتے ہیں کیسانہ کی پیداوار نہ بڑان کی خاطر آج پنچائد جار کا گران کرتھائی بلاک پڑر میں جدید تقنیق کے تحت ذری پیداوار نہ بڑان کی خاطر ایک کیمپ انعقد کرائے ہو اس بیداری کیمپ کو مقصد کیسانہ نہ خریف کی فصل یعنی مکی چاول سبزی تے موٹا اناج کی نمی تقنیقوں کا استعمال نال پیداوار میں اضافو کرنو ہیں اس موقعور ان فصلہ کی پیداوار جتندر سنگھ نے کسانہ نہ موٹا اناج کی پیداوار نہ بڑان کی خاطر زمین کو ایک خاص حصو مختص رکھن کی ہدایت کی اس کیمپ میں تقریبا پنجاتی متا کسانہ نے حصو لے گئے بیداری حاصل کی ادنپور کی تاریخ میں پہلی بار خواتین بشکار ایک روزہ کرکٹ میچ کھیڑ متعلق استانی پوجہ شرمن کی نگرانی ماں زشتہ شام ادنپور پولیس لائن گرانڈ ماں منقد کرائیو گئو جو کھیڑ مقابلو بارتیا سماجی نوجوان فرنٹ کی طرفوں منقد کرائیو گئو تھو اندراج شدہ باٹیا کرکٹ کلاب نے اس کرکٹ مقابلہ ماں جیت درج کرائی اس موقعور بولتا ماں محترمہ پوجہ شرمنہ نے اس طرح کیوں وائز کو تو کافی سپونسرز بغیرہ مل جاتے ہیں لیکن گرلز کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے تو فرسلی میں نے کیا آگلے سال پھر سے میری ٹورنمنٹ ہے اور میرا پلان ہے اس واری تو مارا فرینڈلی میچ تھا نیکسٹ یئر میرا پلان ہے کہ میں سیریز کرواؤں گی گرلز کی تو ہوپس ہو کہ پورا ادنپور میری ہیلپ کرے گا تھانکیو اس کے نالے گوجری خبروں یوشمارو مکیو موسیقی